دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا اڈانی جی کی مشکلیں تو کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کے بارے میں تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ کی بھی نظر ہے لیکن پردان منتری جی کی بھی مشکلوں بڑھتے ہیں کا کہیں نہ کہیں ثبوت ملتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے ابھی راج سبہ کے جو میمبر ہیں سبرا منیم سوامی صاحب انہوں نے بھی پردان منتری جی سے سوال کیا تھا کہ اڈانی جی کو آپ نے کس جگہ کہاں کہاں فائدہ پہنچا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں تفسیر سے لیکن اب ایک سانسد اور ہیں انہوں نے پردان منتری جی سے پوچھا ہے کہ شری لنکا کے اندر اڈانی نے جو بجلی کا ٹھیکہ لیا تھا اس میں آپ کا کیا رول تھا بتائیں گے تو درشکو وہ والی بات جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کہہ سکتے ہیں منتری اور خود آلہ کمان نہیں بتا رہے ہیں وہ اب بار بار سانسد بھی پوچھ رہے ہیں اور باہر کی جو انجیوز ہیں باہر کی جو کمپنیز ہیں وہ تو پوچھ ہی رہی ہیں حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ریگولیٹرز پر نظر رکھنے کے لیے ایک سمیتی بنا دی جائے کہیں نہ کہیں ریگولیٹرز جو ہیں جو کی تمام مارکٹ کا کام دیکھتے ہیں سی بھی وغیرہ ہے آر بی آئی ہے ہمارا ان کی کہیں نہ کوئی چوک ہے تب ہی تو سپریم کورٹ نے کہا ایک سمیتی بنا دی جائے میں بتاتا ہوں درشو کو خبر کیا ہے آپ کی سکین پر وائر نے اس کو چھاپا کہ سانسد نے ویدیش منتری سے پوچھا کیا آڈانی کے بنگلہ دیش بجلی سمجھوتے میں پردان منتری شامل تھے میں آپ کو انڈین ایکسپریس کی وہ خبر بھی بتاؤں گا جہاں پر شری لنکا کا بجلی کا چیف میں آپ کو کئی بار پہلے بتا بھی چکا ہوں اس نے کہا کہ ہمارے پردان منتری پر پی ایم موڈی کا کسی پرکار کا کوئی دباؤ تھا اب آپ دیکھیں خبر پہلے ترمول کانگریز کے سانسد جواہر سرکار نے میڈیا ریپورٹس کا حوالہ دیرتے ہوئے ویدیش منتری ایس جائے شنکر کو پتر لکھ کر سوال کیا کیا بنگلہ دیش کے ساتھ اڈانی سمجھوتے میں پردان منتری نریندر موڈی نے سکریے بھومی کا نبائی تھی شری لنکا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں درشکو بنگلہ دیش کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے اب آپ دیکھیں پردان منتری نریندر موڈی ادیوکپتی گوتام اڈانی ترمول کانگریز سانسد جواہر سرکار ترمول کانگریز ٹی ایم سی کے سانسد جواہر سرکار نے تین بار ویدیش منتری اید جائے شنکر کو پتر لکھ کر انروت کیا باکہ وہ بتائیں کہ کیا پردان منتری نریندر موڈی بنگلہ دیش اور اڈانی سمو کے بیچ کوئلہ آدھاری آپورتی کے بجلی خرید سمجھوتے کا سویں سنچالن کر رہے ہیں ریپورٹ کے انسار سرکار نے یہ پتر ان میڈیا ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے لکھے جن میں بنگلہ دیش کے ادھکاریوں نے سمجھوتے کے بارے میں بیچینی ویقت کی تب سے اڈانی سمو شیئروں میں ہیر فیر اور دوکہ دڑی کے آروپ میں گھرا ہوا ہے جارکنڈ میں درشن کو بہت بڑا ایک پلانٹ لگایا گیا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے پرانی ریپورٹ ہے کہ اڈانی جی نے بنگلہ دیش کو بجلی دی بجلی بنانے کا سمجھوتا ہوا حالانکہ اس سے اب بنگلہ دیش پیچھے ہٹ چکا ہے چونکہ جس ریٹ پر بجلی بھیجی گئی تھی بیچنے کا محایدہ ہوا تھا وہ تین گناہ زیادہ ریٹ پر خریدنے کے لیے بنگلہ دیش سرکار تیار تھی تو وہاں کے لوگوں میں بھی ہل چلتی اور شریعہ لنکہ کے بعد سے تمہیں نے آپ کو شروعات کرائی ہے جواہر سرکار نے ان پتروں میں اس پچھ روپ سے انوچت بجلی خرید سمجھوتے اور بنگلہ دیش میں ویاپک بھارت ویرودی ویچار پیدا کرنے کی چھمتہ پر بھی ٹپ پڑے کی ہے وائر سے بات کرتے ہوئے جواہر سرکار جو سانسد ہیں ٹرنمول کے سوری انہوں نے کہا کہ ان پتروں میں کسی کا بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے انہوں نے منتری کو اچھت موقع دینے کے بعد ہی انہیں ساورجنک کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب وہ تین پتر لکھ چکے کوئی جواب نہیں آیا تب انہوں نے اس کو ساورجنک کیا ہے اب ایسے ہی درشہ کو اڈانی کے بارے میں بھی ہماری موڈی جی کی سرکار کے اندر سرکار بولنے کو تیار نہیں ہے ابھی ایک عرب پتی نے پردان منتری نریند موڈی پر کسی پرکار کا عروپ لگایا دیش ایک ساتھ کھلا ملا لیکن اس مرتی رانی فوراں آ گئی لیکن کانپور میں دو ماہ بیٹیاں جل جاتی ہیں مہیلہ بال وکاس منترالے آپ کے پاس ہے تب آپ کے موڈ سے دو شب نہیں نکلے پردان منتری جی کے بچاؤں میں سارا ستہ کے نیتہ کود پڑے اور بتایا اس طرح سے کہ جیسے دیش پر پرہار ہے اور دیش واسٹیوں سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک جھٹ ہو جائیے جواب دے دیجئے سوال کرتا ہے ہنڈنبرگ عام آدمی جواب کیسے دے گا سوال کرتا ہے عرب پتی عام آدمی جواب کیسے دے گا ان کے جوابوں دینے کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہنڈنبرگ کو امریکہ کی عدالت میں ہی جو اس کو ننگا کیا جائے اس کے اٹھائچی سوالوں کے جواب یہ کہتے ہوئے ٹال دینا کہ ساپ 65 سوال کے تو ہمارے بائی لاؤز میں ہے لکھا ہوا اور پندرہ لوگوں کے بارے میں ہم بتائیں گی نہیں کہ کن لوگوں نے انویسمنٹ کیا ہے اس میں نکلتے ہیں عدانی جی کے بھائی برحال کل ملا کے خبر یہ ہے کہ اب سانسد ہوں انجیوز ہوں وپکشی نیتہ ہوں اور خود بھارتے جنتہ پارٹے کے بھی سانسد ہوں وہ پوچھ رہے ہیں پردان منتری جی سے کہ شریلنکا میں کیا ہوا بنگلہ دیش میں کیا ہوا بتائیں آپ اکبار لکھتا ہے درشکوں کہ سانسد نے پہلی بار دسمبر میں لکھا تھا 13 دسمبر 2022 کو بھیجے گئے اپنے پتر میں جوار سرکار نے واشنگٹن پوسٹ کی ایک ریپورٹ کا ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے کہا تھا کہ جون 2015 میں ڈھاکا یاترہ کے دوران سوہ پردان منتری دوارہ 4.5 یعنی کہ سال سالے چار ارب ڈالر کے سودے کے لیے وشیز پریاس کیے گئے تھے جس پر بھارت نے بنگلہ دیش کو بجلی بیچنے کے لیے ہستاکشر کیے تھے اب آپ اس بارے میں ایک گوھر اور کریں درشکوں میں نے کہا پرانی خبر ہے لیکن ابھی تک وہ میچور نہیں ہو پائی تھی راہل گاندی نے یہی سوال کیا تھا کہ پردان منتری جی اڈانی جی آپ کے ساتھ کہاں کہاں گئے ہیں اسی کا ذکر آپ کے اندر بیچ میں دیکھئے ان کے حوالے سے کہا واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے کہ 2015 میں ڈھاکہ یاترہ کے دوران سویں پردان منتری سالے چار ارب ڈالر کے سودے کے لیے وشیس پریاس کیے تھے تو یہ گئے تو پردان منتری جی لیکن سودہ کس کا چل رہا ہے اڈانی کا بنگلہ دیش کا اسی کے بارے میں تو اب بنگلہ دیش پیچھے ہٹ گیا ہے ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ جا کے گوگل بھی کر لیجے گا کہ یہ جو فیصلہ تھا ہے جھارکند کا اس کے اندر جب بھی کسی پردیش میں بجلی بنائی جاتی ہے درشو کو یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر 25 فیصد اسے سٹیٹ کو جو ہیں اونٹت کی جاتی ہے ایسا نہیں تھا 100 فیصد بنگلہ دیش کو ہی جانی تھی اور ایک ریپورٹ کے مطابق بتا دوں 6 سینٹ کا وہاں پر ریٹ تھا 18 سینٹ میں بیچی گئی تھی شیئروں کی ہی قیمت بڑھ ہی نہیں ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی تھی اڈانی جی کے وارے میں اگر پوری ریپورٹ نکالنے پر آ جائے ہماری سرکار تو پتہ چلیا گا کہ دنیا میں کس کس بینک سے شیئروں کے مادیم سے انہیں گریوی رکھ کر کتنا پیسہ اٹھایا گیا ہے لیکن اب سانسط چائے وہ ترمول کانگریس کا ہو سانسط چائے بھارت جنتہ پارٹی کا ہو یا وپکش کی پوری لام بندی ہو سرکار کے کان پر تو جو نہیں رہنگتی بھی دیکھتی ہے درشکو یہ خبریں آتی ہیں اور یہ والی خبریں آپ کو میں اسٹی میڈیا بتاتا بھی نہیں ہے آگے لکھتے ہیں راجے سبھ سانسط نکال کہ ریپورٹ میں جھار کھنڈ کے گوڑڈا جلے میں اڈانی سمو کے 1.7 بلین ڈالر کے سولہ سو میگا وارڈ کے کوئلہ سنچالیس سنیدر اور کیسے واشنگٹن پوسٹ نے 173 پرسٹو کے بجلی سمجھوتے کو جانچا جانچا اور اس کی پڑتال کی اس کا لیک ہے نیچے بہت لمبی خبر ہے زیادہ خبر دینا مناسب نہیں ہے وائر میں چھپیے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سوال اٹھتا یہ ہے کہ ترمون کانگریس کا سانسط پوچھ رہا ہے سوال لیٹر پر لیٹر آپ کو لکھ رہا ہے کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس کیا یہ بھی آر ٹی آئی کے مادھیم سے آتا ہے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ پی ایم کیئر فنڈ کے بارے میں عام آدمی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آ جاتی ہے چلیے کوئی بات نہیں رافیل کے بارے میں بھی آپ کو نہیں بتائیں گے چونکہ اس سے دیش سے جڑا ہوا معاملہ ہے چلیے یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اڈانی سے کیا مطلب ہے دیش کا اڈانی کے بارے میں جب ہندن برک کرتی ہے تو بھارتی جنتہ پائٹی کے نیتہ اکثر بیشتر ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ اڈانی کا نام نہ ہو کر کے بھارت کے کسی پردھان منتری کا نام ہو اس کے بچاؤں میں اس طرح سے کیوں برک کر آ رہا رہے ہیں اور وہ جب تمام ریگولیٹرز کے بارے میں سپریم کورٹ نے آخر کار سمجھتی کیوں بنا دی سیوی نے پوچھا آر بی آئی نے پوچھا تو درشکو یہ عام آج میں سوال نہیں کر رہے ہیں کرتو عام آج نہیں سکتے ہیں لیکن جب وہ بیچارے لائن میں لگے میں ایک کیسی کروڑ زیادہ سے زیادہ سوال کیا کریں گے روٹی مول علیہ میں ہیں بیچارے بیرال بلی خبر کہ ترمول کانگریز کے سانسد نے تین بار پترے کا کوئی جواب نہیں افساورجنک کر دیا اور پوچھا کہ بنگلہ دیش کے بارے میں تو بتائیے سر کیا ہے اس میں اڈانی جی کو آپ نے کس طرح سے سپورٹ پہنچائی تھی راحل گاندی کے شبت نکال دیا گیا ہے اڈانی کا شبت نکال دیا گیا لیکن یہ کانگریز بھی سانسد ہے ابھی کیا ان کو بھی باہر کریں گے آپ کو خبر کیسی لگی ہے اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے درشکو نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائہن